زیمل جو بستر پر لیٹی اپنے خواب کی آگوش میں تھی اس کی بان آنکھوں کے ساتھ بھی اس کے چیرے پر ایک خوبصورت اور دلکش مسکراہت کا بسی رہا تھا سکندر جو زیمل کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامی اس مسکراہت کو دیکھ رہا تھا بس زیمل کے اٹھ جانے کے انتظار میں بیٹھا تھا خواب بابا کہاں ہیں آپ زیمل جو چلتے ہوئے کیسی جگہ کی تہلیز میں داخل ہو چکی تھی جہاں اس قدر خوبصورت پھولوں سے جگہ بھری ہوئی تھی کیسے اسے پھولوں کی بادی کہنا زیمل کے لیے لازم ہو گیا تھا اچانک ان پھولوں کے بیٹ میں سے ایک بچہ روتے ہوئے زیمل کی طرف بڑا اور زیمل کے وجود کے آر پار ہوتا غائب ہو گیا ابھی کہ زیمل کچھ کہہ پاتی کہ بہی اسی جگہ سے زیمل کا باپ نکلتے ہوئے بولا تم آ گئی ہو میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا بابا میں آ گئی ہو بابا وہ اتنا پیارا بچہ تم مل چکی ہو نہیں بابا بس وہ آیا اور غائب ہو گیا اچھا یہ بتاؤ تم اب کیسی ہو میں ٹھیک ہوں بس پریشان ہوں سکندر کی وجہ سے پتہ نہیں بابا انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا وہ کون ہیں کیا کام کرتے ہیں مجھے ڈر لگ رہے ہیں کس سے خود سے بابا زیمل انسان کے بظاہری عمل کبھی اس کے کردار کی زمانت نہیں ہوتے بابا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ سب ٹھیک ہے اگر حقیقت کا رخ اپنی طرف کے آئینے سے دیکھو گی تو حقیقت وہ نظر آئے گی جو مقابل سے تمہیں بدذر کر دے گی بابا میں بدذر نہیں ہوں بس یہ سوچتی ہوں کہ انہیں مجھے دوست سب خود بتالا چاہیے تھا کیا انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا یا وہ مجھ پر یقین کرنا نہیں چاہتے یقین ان باتوں کا محتاج نہیں ہوتا بعض دفع یقین سے پہلے اپنوں کی سلامتی کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے بابا میں جانتی ہوں مگر دل میں ایک گلہ بھی ہے سمل اللہ نے ایک عورت کا نصیب ایک مرد کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے جوڑا ہے پوری دنیا میں کون کس کا نصیب ہے یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جوڑے اللہ باق اسمان پر بناتا ہے دنیا میں تو بس یہ تمام واقعات نصیب مل جانے کی غرصے رونما ہوتے ہیں تمہارا نصیب جس کے ساتھ جڑا ہے وہ بے شک تمہاری خود کی صیرت سے مختلف ہے مگر ایک انسان کا ایک عمل اس کی آخرت کو سوار دینے کو کافی ہے اور میرے ساتھ فاتح زمل کو ایک دوسری طرف لے کے چلا تو کچھ قدموں کے بعد سامنے وہی درخت پازے ہوئے جو زمل نے پہلے دیکھے تھے وہ درخت جو آخری دفعہ بیمار تھا اب اس کے کچھ پتے ہرے ہو گئے تھے وہ درخت دیکھ رہی ہوں بابا یہ درخت تھی کورہ میں محسوس کر سکتی ہوں مکمل ہرہ بھرہ ہو جائے گا جانتی ہو یہ درخت کس کا ہے نہیں بابا زمل یہ درخت اسی کا ہے اچانک سامنے سیادی دو عورتوں نے زمل کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کیا تو فاتح بولا چلو آؤ سامنے سیادی تاگیا کے ساتھ ایک عورت نے سب سے زیادہ زمل کی توجہ کو اپنی طرف مبزور کیا جو ہوں بہو سکندر کا عقص تھی اچانک ایک بچہ جو محنور کے ہاتھوں میں تھا زمل کی نظر اس پر پڑی تو فاتح بولا اسے گوت میں لے لو محنور زمل کو مسکراتے چہرے کے ساتھ دے کر اس بچے کو زمل کو تھمانے لگی زمل نے جیسی اس بچے کو اپنی گوت میں لیا اسی وقت اس بچے کے چہرے کی مسکراہت میں یوں اضافہ ہوا کہ زمل اس خوبصورت چہرے میں کھو سی گئی زمل جو اس بچے کو دے کر نہ جانے کیوں سے مخاطب ہوئی تھی بولی تمہارا نام زمل کی سوال پر وہ بچہ یوں کھل کھلا کر ہسا زمل کے لبوں پر آتے نہ پر اس کی خود کی آنکھیں خوشی سے نہ ہوگی اورحان سالے پھر یہ کہتے زمل نے اورحان کو اپنے لبوں سے رکھایا اور وہی اس کا خواب ختم ہوا اس کی بند آنکھیں کھل گئیں زمل جیسے ہی اپنی آنکھوں کو کھولنے لگی تو دو آنسو خوشی کے ساتھ اس کے گالوں کے سمت نیچے کو اتر گئے زمل اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے مسکراتے بھی رونے لگی تو دوسرے بل سکندر زمل کی کھلتی آنکھوں کے ساتھ اس قدر بے قرار ہو گیا زمل زمل سب ٹھیک ہے میں یہیں کچھ نہیں ہوا میری طرح دیکھو کیا کہیں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر سکندر ڈاکٹر کو اچانک آوازیں دینے لگا تو زمل روتے چہرے کے ساتھ سکندر کے ہاتھ کو پکڑتے بھی رونے لگی سب ٹھیک ہے پھر یہ کہتے ہیں سکندر زمل کو بٹھاتے بھی پانی پلانے لگا زمل جو پانی پیتے اپنی نظروں کو سکندر کے چہرے پر ٹکا گئی تھی سکندر بولا سب کچھ ٹھیک ہے پھر پانی کے کلاس کو اکتر پرکتے اس کے چہرے کو ساپ کرتا بولا میری طرف دیکھیں کہیں درد ہے پاؤں میں درد ہے اچانک زمل مسکراتے چہرے کے ساتھ نام میں سر ہلانے لگی تو نظروں سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے بولی اور ہان سکندر جو چہرے پر مسکراہت لیے زمل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے چننے لگا تو بولا شکریہ شاید دونوں کی زندگیوں میں بہت در سے بعد کسی خوشی کا اس قدر بے تہاشا احساس تھا کہ پہلی دفعہ سکندر کے پاس زمل کو شکریہ کہنے کے علاوہ الفاظ ہتم ہو گئی تھی شاید اس احساس کے ساتھ زمل کے لیے ہر احساس مختلف ہو گیا تھا میں ہی زمل سکندر کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتی بولی مجھے آپ پر یقین ہے وہ بلکل آپ جیسا تھا اس کی مسکراہت پر آپ کے چہرے کا بسی رہا تھا مگر آنکھیں مجھ جیسی تھی وہ مسکرایا تو میرا وجود روشن سمندر کی کہرائیوں میں ڈوب گیا سکندر وہ ہمارا بیٹا تھا سکندر جو زمل کے انداز میں موجود ایک خوشی کو محسوس کر رہا تھا بولا وہ ہمارا ہی بیٹا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم حاملہ ہو ابھی کہ سکندر آگے اور کچھ کہہ پاتا وہی کمرے کا دروازہ کھولا کسی مرد کی آمد پر زمل اپنے ذر پر ڈالی چادر کو ٹھیک کر دی سکندر کو دیکھنے لگی تو لیا فوراں سے زمل کی قریب ہوتی بولی کیسی ہو پھر وہیں زمل نے لیا کو خود کے گلے لگایا اس کی نظر نہ جانے سالات پر بار بار جا کر اٹک رہی تھی اس کا چیرہ اسے جانا پیچانا لگ رہا تھا ٹھیک ہوں فیلزہ جو اب تقریباً ہوش میں تھی زمل سے ملتے ہوئے بولی آپ سے تمہارا مل کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں ہی سکندر کی طرف رخ بدلتے ہوئے بولی یہ سکندر بھائی ہیں قسم سے میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوگی ہوں فیلزہ کے انداز پر زمل مسکرائی تو سکندر بھی زمل کو مسکرائی کر دیکھنے لگا ابھی کہ کوئی کچھ اور کہہ پاتا میں ہی سالار زمل کے قریب پیٹتا بولا کیسی ہو زمل زمل جو عجیب نظروں سے سالار کو دیکھ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ چہرہ کیوں اتنا جانا پہ اچانا ہے تمہارے لیے یہ چوکلیٹس لائیا ہوں صبح بھی امہ کو دینا اور کہنا کہ سالار کے گھڑیاں سے مل گئے یہ زمل جو ابھی تک سالار کو حیرت سے دیکھ رہی تھی نہ جانے اس کے چہرے کے سپار تاثرات کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے سکندر اچانک زمل سکندر کی طرف دیکھنے لگی جیسے اسے سالار کی بات کا یقین نہیں آ رہا ہو مگر جب سکندر نے چہرے کو ہاں میں ہیلاتے ہوئے زمل کو مسکرا کر دیکھا تو وہی نظروں کا روح سالار کی طرف پڑ گیا جہاں زمل چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی سالار وہی زمل کے چہرے سے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے بولا بھائی سے ملو گی یا روتی رو گی سالار نے ایسے اپنے لفظوں کو ادا کیا کہ جنرے کے مکمل ہوتے ہی وہ بھی پھوٹ کرو پڑا بارہ سال بعد اس نے اپنی بہن کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تھا کیا یہ ممکن تھا کہ زمل جس بھائی کو اب تک مرا ہوا سمک چکے تھی اس کا ہی اچانک اس کے سامنے آ جانا اس کی حیرت کو گم کرنے کے لیے کافی تھا فلزہ اور لیا جو سالار کے پیچھے کڑی مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو ساپ کر رہی تھی اچانک جمشید بھی کمرے میں جہاں گیر کے ساتھ داخل ہوا جہاں خزر اور فرکان بھی رونے کی آواز پر کمرے میں داخل ہو گئے دونوں کا رونہ ایک جیسا تھا زمل اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دیئے رو رہی تھی وہیں سالار بھی رونے لگا مگر پھر زمل اپنے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹاتی سالار کی طرف ہوئی جب سکندر نے زمل کے گندے پر ہاتھ رکھتے اسے نظروں سے اشارہ کیا سالار جو زمل کو خود کے سامنے بیٹھا دیکھ کر رو رہا تھا زمل سالار کی طرف رکھ کرتے بولی میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا بارہ سال کارسہ بہت زیادہ ہوتا ہے زمل سالار کو دیکھ کر رونے لگی تمہیں سالار زمل کے پاس ہوتا اسے گلے سے لگا گیا تم کہاں تھی سالار میں کتنا روئی تم نہیں آئے مجھے لگا ماما بابا کی طرح تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے گے میں اس دنیا میں اکیلی رہ گی تم کہاں تھی سالار اپنے بھائی کو معاف کر دو میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا اور اگر وہ دونوں اور وہ دونوں ایسے روئے کہ کمرے میں موجود ہر شخص کے آنکھیں خوشی سے نم ہوگی جبکہ سکندر کچھ دیر بعد سالار کو دیکھنے لگا جیسے اسے بس کرنے کی ہدایت کر گیا جہانگیر اس کیفیت میں ایک شیر عرض کرتا ہوں شاید ہی کیا خوب کہتا ہے جلن کی اب ہر حد بار ہوگی کہیں بھائی اور کہیں شوہر کی تقرار ہوگی جیتے کا کون یہ کون جانے جب درمیان میں ایک کی بہن اور دوسرے کی بیوی ہوگی اچانک جانگیر کے شیر پر سب کا کہہ کا بلند ہوا میرے خیال سے جانگیر تمہاری اب خیر نہیں ہے جمشید بولا تمہارا کیا خیال ہے خیزر نے جواب دیا مجھے تو یقین ہو گیا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ بات سالار سے پوچھ لینی چاہیے فرکان نے لکمہ دیا یہاں ہر بات بھاؤ سے پوچھی جاتی ہے بل لگتا ہے کہ اس کہانی کے ہیرو سکندر بھائی ہیں اور تمہارا خود کے بارے میں کیا خیال ہے میرا خیال تو کچھ بھی نہیں ہے سالار لگتا ہے تمہیں فرزہ کے خیالات بدل لینے چاہیے بدل لوں گا بس زمر کی کو جے تم فرزہ کو پسند کرتے ہو زمر نے ہولے سے پوچھا تو سالار سر کو ہاں میں ہلا کے اسکندر کو کمرے میں مجود رونت بہت اچھی لگ رہی تھی ہر کوئی مسکرارہ تھا فرزہ سالار جو ڈر کر دو قدم پیچھے ہوتی اچانک دوبارہ سے دو قدم آگے لیتی بولی اتنا سالار تم فرزہ سے جیت نہیں سکتے فرکان بولا ہاں سر اس بات سے تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں زمر جو سب میں بیٹے مسکراری تھی سکندر کے خاموشی کو محسوس کرتے سکندر کے ہاتھ کو تھامتے بھی مسکرار کر دیکھنے لگی جیسے اس نے اب تک کہ زندگی کا سفر صرف اس کو بزورت لمحات کے لیے تیہ کیا ہو سکندر کے لیے خط میں موجود محبت سالار کے زندہ وجود کے ساتھ اس کا مسکرار تھا چیرہ لیا کا اس کے ساتھ یوں بیٹنا فرزہ کی باتیں سب اس کے لیے اس کی زندگی کے سفر کے لیے بہت خوبصورت تھا اور پھر ڈاکٹر کے اندر تاخل ہوتی سب ڈاکٹر کی طرف ہتوچے ہو گئے آپ کی ریپورٹس آگئی ہیں سب ٹھیک ہے سکندر نے پوچھا جی آپ باپ بننے والے ہیں اور ایک حتمی ریپورٹ کے ساتھ سکندر کے وارث کا اس دنیا میں آنا لازم ہوا تو ہر طرف مبارک بات کے آوازیں گھنٹ کی اور سب کے چہرے ایسے کھل گئے تیسے آنے والے نئے سالے کی خبر نے سب کے چہروں پر ہزاروں رنگ کو کھیل دیئے ہو زمل جو خود سے مخاطب ہوئی بولی میری زندگی کی کتاب کا خوبصورت زبر ایک شخص کے نام سکندر اور پھر زمل سکندر کے گندے پر سر رکھتے کمرے کی موجود رونگ کو دیکھنے لگی تین سال پال فلزا اللہ اللہ کیا اولاد دیا مجھے فلزا جو بہرام کا پیمپر چینج کرتی سر پکڑ چکی تھی ابھی تمہارا میں نے کچھ دیر پہلے پیمپر چینج کیا تھا بہرام مم 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 کر کے تم مجھ سے یہ ساپ کروالو گے اور بعد میں اس بلدوں سے میرے دماغ کی نصے پھڑ جیں گی بہرام جو بیٹ پر لیٹا فلزا کے بدلتے جہرے کے تاثرات دیکھ کر ہاں سراتہ اچانک فلزا بہرام کا پیمپر اتارتے بولی بہرام تم کتنے گندے ہو ابھی کے فلزا جو رونی شکل بنا کر بہرام کا پیمپر بدل رہی تھی اچانک کمرے میں داخل ہوتے سالاہ کی نظر فلزا کے پھولے جہرے پر پڑی آپ کہا تھے کہا تھے آپ ہوا کیا ہے آپ مجھے دیکھ کر ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے صبح سے میں بہرام کے پیمپر چین چند کر کر کے مرنے والی ہوگی اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے دیکھیں اسے کس طرح ہس رہے یہ بچہ میری پرداشت سے نکلتا جا رہے ہیں سالاہ جو فلزا کے بکرے بالوں کے ساتھ اس کی حالت کو دیکھ کر ہس پڑا تھا بولا تم تو کہتی ہو بہرام تم پر گیا ہے ہاں تو گیا ہے میرا بیٹا ہے تو میرے پر ہی جائے گا مگر سالاہ دیکھیں نا یہ کام بہت گندہ ہے آگے بھی امہ میری مدد کر دیتی تھی جب سے ہم یہاں شکڑوں ہیں بہرام کا سارا یہ گندہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے اوپر سے دیکھیں سب آنے والے ہوگے اب میں ایسے واہر جاؤں گی اچانک فلزا اپنی بات کہتے بچوں کی طرح رونے لگی سالاہ جو فلزا کا چہرہ دے کر ہستے ہی اسے گلے سے لگا گیا تھا بولا اچھا اچھا بس بس آپ بھی ہسنے آپ دونوں باپ ڈیٹے ایک ہی پارٹی کے ہنس لیں فلزا جو روتے بھی بولے جاری تھی اچھا بس بس بھی امہ نہیں ہے تو کیا ہوا میں تو ہوں نا ایسا کرتے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر بہرام کا پیمپر چینج کرواتا ہوں فلزا جو سالاہ کی بات پر اچانک چہرے کو ساپ کرتی بولی تھی آپ کتنے اچھے ہیں سالاہ چلے آئیں آپ اس گندے پیمپر کو نکال کے باہر پھینکے باقی کام میں کرتی ہوں فلزا ایسا کرو تم بہرام کا یہ پیمپر نکال کر پھینکو اور اسے دھو میں دوسرا پیمپر اسے پینا دوں گا فلزا جو سالاہ کی بات پر سالاہ کو دیکھنے لگی تھی بولی اب آپ یہ سارا کام میرے ساتھ کروائیں گے بننا میں تو مزاق کر رہا تھا ایسا کرو تم جا کر تیار ہو جو ویسے بھی سبانی والے ہوں گے میں تب تک بہرام کو تیار کر دیتا ہوں اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو ایک ملازمہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی صاحب وہ نیچے خیزر صاحب اور جہاندی صاحب آ چکے تم انہیں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں جو رو فلزا جلدی سے جا کر تیار ہو بھی امہ اور روح بھی آتی ہوں گی نہیں آپ جائیں نیچے میں کروا لیتی ہوں بہرام کو تیار فلزا جس نے بہت ہی برے مو کے ساتھ بولا تھا سلام مسکراتے جرے کے ساتھ اس کا ہاتھ پکرتے بولا ویسے آئیڈیا اچھا ہے تمہیں ان کاموں کی عادت ڈال لینے چاہیے ویسے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ بہرام کو ایک بھائی یا پھر ایک بہن کی ضرورت ہے نہیں پلیز نہیں آپ پریشان نہ ہو بہرام کا بھائی ہے کب یہ کب ہوا تم نے بتایا ہی نہیں سالار میں ارحان کی بات کر رہی ہوں پر میں تو اس کی بات نہیں کر رہا چلے کمرے سے بائیں جلدی چلے بھی فیلزہ جو ہستے ہوئے سالار کو کمرے سے نکال چکی تھی ارے فیلزہ بات تو سنو بھی اممہ آئے گی تو میں آپ کی شکایت ان سے لگاؤں گی اور پھر یہ کہتے ہیں فیلزہ دروازہ بند کر گی کہہ لینا رہنا تو پھر بھی تم نے میرے ہی ساتھ ہے دوسری طرف خیزر ہو جہاں گی ڈرائنگ روم میں بیٹے جوس پی رہتے جب سالار اوپر سے اترتا نیچی کو آیا خیزر کیسے ہیں سر اب تو سر کہنا چھوڑ دو خیزر جہاں گی سر کہنا تو تب چھوڑے گا جب جناب کو ایک عدد بیوی مل جائے گی تم تو ایسے کہہ رہے جیسے تمہیں تو مل گئی ہو میری والی تو پتہ نہیں کہاں بیٹی ہے لگتا ہے کہ دنیا کے کسی اور ہی کونے میں جا کر بیٹ کی ہے اچھا کیا ہو گیا بس بھی کرو مل جائے گی تم لوگوں کو بھی لگ جائے گا تم لوگوں کو بھی پتا جو پتہ تمہیں لگ گیا ہے بہن ہی ہمیں لگ جائے تو ہم بھی کسی کو یہ باتیں کہہ سکیں جہاں گیر بولا لگ جائے گا پتہ فکر نہ کرو جمشید اسلام علیکم لیا اسلام علیکم سلام جہاں گیر آو آو تم بھی خیزر مجھے تو لگتا ہے کہ تم کبارے مروگے دیکھو یہ جمشید کو جو کبھی بھاؤ بھاؤ کرتا تھا اب وہ بھی بیوی بیوی کرنے لگ گیا ہے لیا جہاں گیر بھائی میں نے آپ کے لئے لڑکی دیکھی ہے باقی بھابی چلو جہاں گی لگتا ہے کہ تمہاری والی تمہیں ملنے والی ہے خیزر بولا تمہاری والی کیا ہوتا ہے بھابی بولو اسے تمہاری بھابی لگتی ہے اجانک جہاں گیر کی بات پر سب کا کہہ کا گناہ دعا تو جہاں گیر بولا بھابی آئیں مجھے دکھائیں میں دو دن میں آپ کو اس سے ملواؤں گی فلزہ اوپر ہے سالار بولا زیمل نہیں ہے لیا نے پوچھا سکندر سے بات ہوئی تھی کہہ رہا تھا کہ وہ زیمل کو بھیج دے گا اس کی کسی کے ساتھ میٹنگ ہے چمشید بھاؤ نے مجھے تو بھی مجھے تو نہیں بتایا چمشید میری بات سن گے دیکھ میرے ہاتھ اور یہ یاد رکھ کہ تیرا بھاؤ شادی شد ہے اس کی ایک عدد بیوی اور تیری بھی اتنی فکر تو بھابی کو نہیں ہوتی جتنی کہ تجھے لیا چمشید میں اوپر جا رہی ہوں اچانک لیاں ہستے ہوئے اوپر کی طرف چل دی سالار چمشید بیٹھ جاؤ جہانگیر کی باتوں پر غور کر خزر یہ ممکن نہیں ہو سکتا جس شخص میں شادی بھی سکندر سالے کے حکم پر کی ہو تو وہ ہر کس ٹھیک نہیں ہو سکتا چمشید وہ بھاؤ ہیں میرے جہانگیر اور میں تیرا ابھی سالے یہ دیکھ لیں ہم سب کے ہاتھ ایک تو تم سب لوگوں کی شادیوں کا دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اوپر سے تیری یہ محبت میری جان لے لے گی یہ وفاداری ہے تیری وفاداری کی موہ کی آنکھ اوے فیلزا نے سنویا تو تیرے ساتھ مجھے بھی گھر سے باہر نکال دے گی تو اسی لائک ہے خزر جہانگیر تیرا دماغ تو نہیں ہے گیا چمشید جس کا بچپن سے علاہ اس سے ایسی باتیں بھی پوچھ لی چاہیے فیلزا جو لیا کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی اچانک پیرام کو لیا پکڑاتی بولی اور یہ میڈم آبائی ہے رو جو فیلزا کو دیکھ کر اندر داخل ہوئی تھی بولی سو سوری بھابی بھابی کی بچی بھی امہ کا آئیں وہ خالہ جان کی طرف جانا تھا انہوں نے وہاں سے بھائی علی چھوڑ جائیں گے فیلزا ہاں وہ سالان نے صبح بتایا تھا چلو جاؤ پر تو میں نے تمہارا ڈریس کل خرید لیا تھا جا کر اوپر تیار ہو جاؤ رو جاتی ہوں پہلے بھی رام کو تو مجھے دے لیا لو پکڑ لو بھی رام دیکھو پھوپو آئی ہیں میری جان رو بھی رام کو پکڑے گھوم میں لگی تو بھی رام کھل کھلا کر ہنس پڑا سیمل آپی نہیں آئیں آنے ہی والی ہیں تم اوپر جا کر چینج کر لو تب تک وہ بھی آ جائے گی بھی رام پھوپو کا بس دس ملک ریٹ کرو بھوپو بس ابھی آتی ہیں فلزا جاؤ جلدی پھر سالار سے بھی مل لینا کل سے تمہیں اور بھی امہ کو بہت یاد کرے تھے سیمل جو کچن میں تیار کھڑی اور ہان کا دودھ گرم کری تھی اجانک اسے کسی کے آہٹ پیچھے محسوس ہوئی کہاں رہ گئے آپ ابھی بس راستے میں ہوں سکندر جو مسکراتے چیرے کے ساتھ سیمل کی بات کا اُلٹا جواب دے چکا تھا اچانک سیمل کو پیچھے سے اپنی گریفت میں بولا اور اب پہنچ کیا ہوں مجھے دودھ تو گرم کرنے نے دے پہلے میں اپنی بیوی کو تو دیکھ لوں سیمل جو کالے رنگ کی فراک میں گھڑی مسکراتے چیرے کے ساتھ سکندر کی طرف موڑی تو بولی آپ روزی دیکھتے ہیں تو کیا ہوا جب اللہ نے اتنی نیک اور خوبصورت بیوی دی ہے تو اسے ایسے دیکھنا تو بنتا ہے اچھا پہلے یہ بتائیں آپ کس میٹنگ میں تھی اچانک سیمل بات کا روح مورتے پہ بولی کون سی میٹنگ کس نے کہا ہے سالار کب ہون آیا تھا کہہ رہے تھے کہ آپ کسی میٹنگ میں ہیں ایک تو اس ڈی آئی جی سالے کو کوئی کام نہیں ہے سکندر رشتہ بتا رہا ہوں سالہ ہی تو لگتا ہے اچھا یہ سب چھوڑو اور ہان کا آئے کمرے میں ہیں آلیا اس کے پاس ہے مطلب کچھ دیر کباب میں ہٹی نہیں ہوگی سیمل جو سکندر کی بات پر مکمل ہس پڑی تھی سکندر بولا چلو باہر آو مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے رکھیں میں دودھ ڈال لوں بات میں کر لینا ابھی آو سکندر سیمل کا ہاتھ پکڑے اسے کچن سے باہر لے جا چکا تھا باہر ایک سوپے پر بٹھاتے بولا اپنی آنکھوں کو بند کرو سیمل جو بیٹی اپنی آنکھوں کو بند کرتی تھی کچھ پل بعد کسی کا وجود اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتی سکندر کی آواز پر آنکھوں کو کھول گی آنکھیں کھولو سیمل آنکھوں کو کھولتی سکندر کے مسکراتے چیرے پر نظر ڈالنے کے بعد ہاتھوں میں موجود اس چیز کو دیکھنے لگی جو کچھ پل پہلے ہی سکندر اس کے ہاتھوں میں تھما گیا تھا پہلی نظر میں سیمل کی آنکھیں چمک ہٹی تھی جب اس نے ہاتھوں میں موجود ایک کتاب کو غلاف میں بند ہوتے دیکھا اسے کھولو اب سیمل جو مسکراتے چیرے کے ساتھ اسے کھولنے لگی تو ایک پل میں اس کے چیرے کی ہسی مدھم ہوگی جب اندر موجود کتاب قرآن پاک جو دنیا کی سب سے افضل کتاب تھی اور ہو بہو ایسی جیسے اس نے کبھی خواب میں دیکھی تھی قرآن لال رنگ میں تھا سیمل جو حیران کی سے سکندر کو دیکھ رہی تھی سکندر کے سر کو ہاں پر ہلانے پر اس نے قرآن کے وجود کو لبوں سے لگا کر کھولا تو حیرت سے اس کا وجود کام اٹھا قرآن سونے میں لکھا تھا جیسے اس کی کھولتی زیمل کا چیرہ اس کی چمک سے روشن ہوا تو زیمل کی نامانکوں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا سکندر جو کھڑا نامانکوں سے زیمل کو دیکھ کر اس کے ساتھ پیٹھا تھا وہ زیمل کی کہتیت سے آشنا تھا یہ تحبہ ہے تمہارے لیے بلکل ویسا بلکل ویسا ہے جانتا ہوں ایک تحبہ میرا بھی تو ایسا ہماری کہانی میں ہونا چاہیے جس سے اس زمانہ یاد کر سکے سیمل جو سکندر کے بعد بدلنے کے انداز پر مسکرائی کی بولی ہر تحبہ خود میں محبت کا اظہار کرتا ہے یہ تحبہ میری زنگی میں آپ کی محبت کی علامت ہے سیمل کی قرآن میری محبت کی علامت نہیں ہے یہ تمہاری محبت کی علامت ہے جو تمہیں اس قرآن سے ہے میری محبت کی علامت تو تمہارا خود کا وجود ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ زنگی روز پروز خوبصورت ہوتی جاری ہے زنگی کبھی اس قدر دلکہ شو جائے گی میں نے کبھی اس کا تصبر بھی نہیں کیا تھا زیمل سوچتا ہوں کہ اگر زیمل سکندر کا نصیب نہ ہوتی تو سکندر آج کہاں ہوتا پھر میں آپ کا نصیب ہوں اور آپ میرا میں اللہ کا شکر عطا کرتی ہوں کہ میری زنگی کا حق اس سفر اس نے آپ کو چھنا میں اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں کہ اس نے میری ہدایت کے لیے مجھے تمہارا ساتھ نصیب فرمایا کیا محبت کے اس سفر میں تم میرا ساتھ چھوڑو گی تو نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی بھی نہیں میری آخری سانس تک نہیں اپنی آخری سانس تک نہیں نہیں زیمل سکندر کے سینے سے سر لگاتی نہ مانکوں سے اللہ کا شکر عطا کرنے لگی اے اللہ زیمل کے زنگی میں خوشیوں کے ان رنگوں کی پرسات بردو تیری شکر گزار ہے اگر تیری انعیات نہ ہوتی تو زیمل یہاں نہ ہوتی میں سکندر سے بہت محبت کرتی اور اس محبت پر جو تُو نے مجھے ولاد عطا کی زیمل اس پر بھی تیری شکر گزار ہے یہ زنگی تیری امانت ہے بس سکندر اور ارحان کے دل کو بھی اپنی محبت اور قرآن پاک کی روشنی سے بھر دینا جیسا کہ تُو اپنے بندوں پر اپنی رحمت کرتا ہے سکندر جو زیمل کو خود سے لگائے اس کے سر کو چون چکا تھا آلیا بس ان کی کمی تھی زیمل جو سکندر کی بات پر مسکراتے فون کو اٹھا چکی تھی بس نکلنے لگی ہیں بس آ رہے ہیں جی جی ہاں جی وہ بھی آئے گے بس نکلنے لگی ہیں آلیا تم اور ہان کو باہر لا دو اچھا بھائی میں لا دیتی ہوں ہاں بس وہ ابھی آئے ہیں اس لیے دیر ہوگی وہ تو کہہ رہے تھے کہ چلی جاؤں ہم بس کوئی پنہا مل تک وہاں ہوں گے چلیں ٹھیک ہوں گے سکندر لاؤ اس کو سکندر جو آلیا سے ارحان کو پکڑتے بھی بولا تو کیسا ہے میرا شیر بیٹا بابا بابا میری دان دان یعنی گر ارحان سکندر کی بات کا جواب اپنی فرمائش کو یاد کرواتا بولا ارحان میں نے کیا کہا تھا آپ کو گرن is a bad thing no no بابا آپ کی اولاد آپ پر جانے کی تیاری پکڑی ہے yes میرا بیٹا ہے ارحان ادھر ماما کے پاس آؤ ماما دان آپ اسے مجھے دیں no no ماما اچھا تو آج میں اپنے بیٹے کیلئے ایک گن خود بناوں گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں رکھ تو جاؤ بابا اچھا یہ دیکھو اپنے ہاتھوں کو ایسے ملاؤ اے تھے نہیں سکندر جو ارحان کی ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملا کر اسے گن کی شکر دے گیا تھا بولا ارحان یہ میجک گرن ہے اس سے شور تو ہوگا مگر میجک سے بابا یہ تو پلے گیم پلے دم ہے یہ تو ماما نے ستھائی تھی میرے خیال سے اب آپ کو کوئی دوسرا بہانہ لگانا ہوگا بہانہ وہ بھی اس سے سیمجو سکندر کی بات پر مسکرائی تھی اب آپ کا وہ نے ایسے کاموں میں جوش تمارے گا پھر تو آپ بھی میرے ہیں یہاں میری بھی محبت کا جوش مار چاہتا ہے پیچھے ہو ارحان ہے سیمج سکندر کا چیرہ دوسری طرف کرتے بھی بولی ماما جی ماما کی جان بابا لوز تھی سکندر جو کہتا لگا کر ہسا تھا بولا کہا تھا نا کہ یہ میری اولاد ہے بابا پیٹے کو سمجھتے اور بیٹا باپ کو بس بھی کریں ارحان تمہاری ماما بھی کیا کر رہی ہے بابا ماما اس سائن یعنی شائن ارحان تم اپنے بابا کی طرح کیا بابا کی طرح سکندر بس بھی کریں بچہ ہے وہ اچھا بیگم جی سکندر جو سمر کے چیرے کو محبت بری نظر سے دیکھ کر بولا بابا آئی ام ہیر پتہ ہے پتہ ہے اچانک سکندر کی نظر ارحان کے کپڑوں کی طرف پڑی تو بولا دیکھو تو آج باب پیٹے نے میچنگ کیے باب پیٹے نہیں نہیں بلکہ ماما نے بھی کیے ماما تو ہمیشہ بابا کے ساتھ کرتی ہے ہے نا ارحان میرا شیر بیٹا چلے اب چلے بھی اس سے پہلے کہ اب دلزا کی کال آجائے جب شیر کھائی اور لیا بھی پہنچ چکی ہوں گے نکلتے ہیں کس دیر میں ہم سب سے آخر میں پہنچے گی آگے ہی سب کہتے ہیں کون کہتا ہے کوئی بھی میں قرآن اندر رکھوں پھر نکلتے ہیں سب پہنچ گئے ہیں سوائے آپ کے اور میرے آنیا تم بہرام کے توفیے ایک آڑی میں رکھ پاؤ اور اورحان کا بیک بھی جی آپی میں رکھواتی ہوں اور یہ بھی اندر رکھتی نا نائے آپی زمر اورحان کا فیڈر ہاں آبوں میں کچن میں بھولائیں ملاتی ہوں میں ساتھ چلوں آپ اورحان کو سنبھالیں زمر سکندر کو فوراں سے منع کرتی بولی جہانگیر خیزر میرا دل بہت دکھی ہے یار تجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا خیزر نہیں کیسا تو ٹھیکا انسان ہے سکندر بھاؤ ابھی تک آیا نہیں جہانگیر سکندر بول اگر اس نے سنا تو بھاؤ بن کر تیرا ایسا بھاؤ لگائے گا کہ تو جو آج تک کوارہ ہے سارے زنگی ایسے ہی رہے گا اچانک روح اندر سے باہر نکلی تو جہانگیر کی نظر ایک پل کے لیے اس پر جم کی یہ کون ہے خیزر تو نہیں چانتا یہ سلار کی بہن ہے جہانگیر یعنی ہی سالے کی خیزر تجھے کیا ہوگے لڑکی پیاری ہے بھلا کواری ہے شادی شدہ تو نہیں جہانگی تجھے معلوم ہے کہ ہم ابھی ڈی آئی ٹی سالار پاتے کے گھر میں موجود ہیں اچانک دروازہ کھوتے ہی زیمل بلیک پروک کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو سکندر بھی اور ہان کو اٹھائے اندر داخل ہو گیا اسلام علیکم زیمل نے سلام کیا لیا یہ اب آئی ہے فلزہ وآلیکم سلام کہاں رہ گی تھی سکندر سالار کا آئیں جہانگی پہلے مجھ سے تو مل لے بعد میں اپنے سالے کو ڈھون لیں جمشید سلام بھاؤ جہانگی یہ پھر سے شروع ہو گیا خیزر ایک کام کر اس کی لاشکوں کے اندور تک نہ آ جمشید کیسے ہو بھاؤ میں بلکل ٹھیک ہوں ٹھیک ہے کہ پریشانی نہ لے اس کے پاس اگر دد بیوی ہے ہم کباروں سے مل لیں تیرے لئے زمل نے ایک لڑکی پسند کی ہے کیا آج میری بھاپیوں کو کیا ہوگے پہلے ایک رشتہ نہیں مل رہا تھا اب دو دو زمل بھائی لڑکی ایک ہی ہے لیا اور میں نے مل کر ٹھونڈی ہے یعنی میری والی دنیا کے دوسرے کونے سے نکل آئی ہے آہ لینے تو اسے کتنے سالوں سے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور یہ خیزر ویسے لڑکی اچھی ہے تمہیں پسند بھی کرتی ہے اور اس کے گھر والوں میس سے بھی زیادہ تر کا ووٹ تمہاری طرف ہے بس اس کے بھائی سے بات کرنا باقی رہ گیا جہاں کی یعنی کی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے خیزر مسئلے کی تو بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ وہ ڈی آئی جی کی بہن ہے تو کوئی بات نہیں ہمرا سالار کب کام آئے گا ڈی آئی جی ڈی آئی جی سے بات کریں گے اور میرا رشتہ پکا ہو جائے گا کہ کیا یہ یہ روح مطلب کہ یہ خیزر کیوں کوئی مسئلہ ہے نہیں بلکل بھی نہیں چمشید دیکھ لیں میرا بھی رشتہ ہو گیا سکندر ہوا نہیں ہے ابھی بات کرنی ہے جہاں گیر کوئی بات نہیں میں کرنوں کا بات نہیں بھی ایک شائر ہوں اور سالار بھی ایک شائر ہمیشہ دوسرے شائر کو سمجھتا ہے کہاں ہیں سالار گن لوٹ کرنے کیا ہے ابھی تمہیں نے بات بھی نہیں کی شادی سے پہلے ہی مارو گے سکندر تم بات کرو نہ ہم دونوں کے سالے سے زیمل ہاں بلکل سکندر کو بات کرنی چاہیے لیا ہاں آپ کریں سکندر بھائی خیزر روح تم بھی کچھ بول دو روح جو خاموشی سے گھڑی مسکراری تھی اچانک خیزر کی بات پر سر کو نامیں ہلانے لگی میری ہونے والی بیوی کو تنگ نہ کرو خیزر خیزر کہوں سے ابھی تو سالار سے بات بھی نہیں کی جانگیر سالار کو میں ایک بار کہوں گا تو وہ مان جائے گا فلزہ جانگیر بھائی مجھے کام مشکل لگتا ہے جانگیر مجھے بھی لگتا ہے تمہاری دال نہیں گلنی یہاں تو چھپی رہے ابھی میں دال گلنے رکھی کب ہے آج کوئی نہیں میرے اور سالار کی بیچ آئے گا سکندر ہاں تو فکر نہ کر کوئی نہیں آئے گا سوائے سکندر کے میں تو بالکل بھی نہیں آرہا کمینے تیری باری میرے کتنا ساتھی اور تو یہ کب ہوا جب تو سو جاتا تھا کیا باتیں ہو رہی ہیں سالار نے ایڈری ماری جانگیر کی شادی کی بات ہو رہی تھی سکندر بولا نہیں تو نہیں تو جانگیر نے فوراں سے انکار کیا سمر چلیں جانگیر بھائی بات کریں کیا بات خزر وہی جو شاہر شاہر کی بات کو سمجھتا ہے جمشیر بولو جانگیر جانگیر اس سالوں یہاں سے اگر میں بچ گیا تو تم لوگوں کی خیر نہیں ہے جانگیر فیلحال تم اپنی خیر مناؤ جانگیر کوئی بات کرنی ہے سالار نے پوچھا ہاں ایک چھوٹی سی میرا مطلب ہے کہ ایک ضروری ہاں کہو دیکھ سالار کہاں دیکھوں میرے ہاتھوں کی طرف اچانک جانگیر کے سامنے اپنے ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا جس پر سب کا کہہ کا بلند ہوا دیکھ رہا ہوں آگے بول میری پرداشت ختم ہوگی تم سب کو تم لوگوں کی بیویوں کے ساتھ دیکھ دیکھ کر میرا بھی ایک دل ہے اور اوپر سے مجھ سے پیڑے اس جمشیت کی شادی ہوگی تو تو میرا بھائی ہے میرا دکھ تو سمجھتا ہے اور یہ سکندر یہ یہ تو چاہتا ہی نہیں کہ میرا گھر بسے اور یہ خیزر یہ تو جب پیدا ہوا تھا تب ہی ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ مباری کو آپ کے گھر کوارہ پیدا ہوا ہے سالار سکندر جانگی تو بڑا دکھی ہے ہاں سالے صاحب ہمیں کچھ سوچنا چاہیے ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں تو سوچو نہ سوچو کوئی لڑکی کوئی آس پاس ہو کوئی دائیں بھائی کھڑی اور پیاری سی روح جو پیچھے کھڑی فلزا کے گندے پر سر رکھے ہسری تھی جانگی اسے دیکھ کر بولا سالار سالار بولا سوچ رہا ہوں پر کوئی لڑکی نہیں ہے کمینو کچھ کہا ہے نہیں کچھ نہیں میں تو پہلے کہا تھا یہاں دال نہیں گلنی خزر نے جواب دیا جب چمشید ایسے کی دال گل گئی تو میری بھی گل جائے گی اس پر ہسنا تھا چمشید نے پوچھا نہیں رونا تھا ابھی تو تو رو رہا ہے تو تو ہس لے سالار تم نے روح کا رشتہ کہیں دیکھا ہے میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہوں سکندر نے بولا جلدی بول میں کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ ہوں سکندر تیری کیسٹ کی فسکے ہی ہے چہانگیر مو کو مسورتے ہوئے بولا میں کہہ رہا تھا کہ تو رہ نہیں دے سالار یہ شخص مجھے شروع سے اتنا زہن نہیں لگتا تھا جتنا کہ آج لگ رہے تو میرا اچھا دوست ہے تو میری بات سر سالار بولا سنا اچھا ایک منٹ میں سانس لے لوں چہانگیر زیزر کی طرف مو کرتا لمبی سانس لینے لگا جبکہ سبھی مو پر ہاتھ رکھے اپنی ہسی کو دبائے کھڑے تھے چہانگیر بول بھی دو سالار نے کہا سالار اپنی بہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے چہانگیر جو ایک سانس میں بول گیا تھا اب دوبارہ سے لمبی لمبی سانس دینے لگا کیا ہاں وہی جو تم نے سنا ہے تم لوگوں نے اسے بتایا نہیں کیا نہیں بتایا اچانک سب کا کہہ کر بلان دعا تو سالار بھی ہسنے لگا تم سب ہس کیوں رہے ہو جہانگیر نے پوچھا کیونکہ اگلے مہینے تمہارا روح کے ساتھ نکا ہے اسے قدر اور میری بات ہو چکی ہے ہاں یعنی دال گل گئی گلی نہیں بلکہ پاک گئی چمشید بولا واقعی فیلزہ یقین نہیں ہے تو ممی کی انگوٹی پینا دو روح کو نہیں سیمر نے پوچھا نہیں میرا مطلب ہے کہ ہاں میرا مطلب ہے کہ سالار کی اجازت ہو تمہیں خود پینا لوں تو زیادہ فری ہو رہا ہے تو چھپ رہے کوارے کبوتر جہانگیر نے خزر کو جواب دیا یہ نہیں ستر سکتا چلیں اب بیٹھ جائیں سب روح تم بھی بیٹھو میں انگوٹیاں لے آؤ سکندر نے سب کو بیٹھنے کا کہا لیا تم بحرام کو مجھے پکڑاؤ اور جا کر لے آؤ سیمر چلو روح تم بیٹھو سالار جہانگیر چلو تم بھی بیٹھو سکندر اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہاں جیسے کہ تمہیں جیسے کہ تمہیں سالے صاحب اور ہان کو تو مجھے تو زیمل سالار نے کہا یہ لے جی میں سے سکندر اور ہان کا چیرہ بلکل تمہاری طرح سوائے اس کی آنکھی اس کی آنکھی زیمل جیسی ہیں سکندر نے جواب دیا وہ جانتے ہو زیمل کی آنکھی بلکل ماما کی طرح جانتا ہوں چلو چلو جلدی سے یہ انگوٹیاں پکڑو لائے بھاوی تجھے کتی جلدی ہے تو نہ جل میں نہیں چل رہا چھوٹا روح انگوٹی پینو لیا نے روح سے کہا جمشے چانگیر ہاتھ آگے کرو سکندر ایک فوٹوگرافر کو بھی بلوا لیتے ہمارے فون ہے نا خیزر نے فوراں سے جواب دیا پھر اچھی اچھی بنائیں جوڑی اچھی لگ رہے ہیں زیمل نے کہا اللہ نصیب بھی اچھے کرے سالار نے کہا سب نے بولا آمین اور پھر انگوٹیوں کے پیناتے ہی سب کے چیلوں کی مسکراہت ابر کر باہر نکل آئی تھکے یوں زیمل ہاں جی بہت زیادہ پر لگتا ہے کہ ارحان نہیں تھکا سکندر ارحان کو کہاں رات میں نیند آتی ہے سونا تو ہے ہاں جب میں سو جاتا ہوں سکندر جو گاڑی کو چلاتے زیمل سے بات کر رہا تھا جانک زیمل سکندر کے بازوں کو پکڑتے اس پر اپنا سر رکھتی بولی سکندر مجھے بہت دینداری ہے کہتی ہو تو گاڑی یہی روک دیتا ہوں نہیں گھر چلیں جو حکم آپ کا سکندر کہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کہنے کا مطبع ہوتا ہے کہ کچھ ہے تو بتاؤ اللہ کے گھر چلیں کب چلنا ہے جب آپ لے کے جا سکیں تو پھر کہو ہیلیکاپٹر کا ابھی ہاں آگے پیکین وہاں پوچھنے تک سب تیار ہو جائے گا تو پھر چلیں سیمل جو مسکراتے چیرے کے ساتھ سر کو ہاں میں ہیلانے لگی تی سکندر بھی مسکراتیا تو پھر چلو سیمل زنگی کے اور خوبصورت سفر پر میرے ساتھ ختم شد سیمل زنگی کے سکتا ہے